جھیل بلکاش کازخستان کے جنوب میں ایشیا کی سب سے بڑی اور دنیا کی پندرویں بڑی جھیل ہے تیرہ سو انتالیس میں ایک بحری جہاز سامان لوڈ کر کے کریمیا کے ساحل کی جانب روانگی کی تیاری میں تھا ایک ہبشی غلام نے جہاز کے مالک سے ڈرتے ڈرتے شکایت کی کہ بحری جہاز میں بے شمار چوہیں موجود ہیں اگر آپ برا نہ منائیں تو صفائی کروا دیں مالک نے غلام کو ڈانٹا دفع ہو جاؤ تم غلاموں کی یہی زندگی ہوتی ہے کریمیا کے ساحل تک پہنچتے پہنچتے آدھے سے زیادہ عملہ جسم پر سیاہ آبلوں یا نمونیا کا شکار ہو چکا تھا وہاں سے جہاز اٹلی کے ساحلوں تک پہنچا تو محض لاشیں تھی وہ بھی سرانڈ مارتی ہوئی لاشیں بندرگاہ پر موجود عملے نے جہاز کو واپس سمندر میں دکیل دیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی چوہوں کے اوپر مکھیاں پل رہی تھی اور مکھیوں کے پیٹ میں بلیک دیتھ یعنی تاؤن پھیلانے والا جراسیم یرسینیا پیسٹس پل رہا تھا اور یہ جراسیم مکھیوں کے ذریعے یورپ میں داخل ہو چکا تھا تیرہ سو سنتالی سے لے کر تیرہ سو اکاون تک تقریباً بیس کروڑ لوگ اس عذاب کا شکار بنے اور اگلے دو سو سالوں تک یورپ کی آبادی واپس پہلے والے شمار میں نہ آ سکی انسانی تاریخ میں ایسی وبا اور بھیانک موت کی مسال نہیں ملتی کرونا اس سال کی سب سے بڑی مصیبت ہے پوری دنیا اس کے متعلق معلومات جان چکی ہے خدا نہ خواستہ اگر آپ میں سے سو لوگوں میں یہ ویرس آ جاتا ہے تو ستاسی افراد کو کچھ نہیں ہوگا جبکہ آپ میں سے تیرہ افراد خوشک، خانسی، بخار اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا کر سکتے ہیں جبکہ چار کی حالت خطرے میں جا سکتی ہے اگر آپ جنوبی پنجاب میں ہیں تو کشمور سے لے کر وہاڑی تک ایک نشتہ رسپتال ہے جس کے پاس تقریباً دس وینٹی لیٹرز ہیں اگر اس کے علاقے کے مکین تین کروڑ ہیں محض ان میں سے دس ہزار میں بھی یہ وائرس پھیل گیا اور ان میں سے چار سو کی حالت بھی خطرناک ہو گئی تو کہاں داخل ہوں گے کہیں بھی نہیں محض قبرستان ہی ان کی جگہ ہوگا اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر یہ تداد ہزاروں اور لاکھوں میں پہنچائے تو سوچیں پھر کیا ہوگا تو کرونا کا علاج ہے اور وہ علاج صرف اور صرف اس سے بچاؤ ہے مسافہ مت کریں یعنی ہاتھ مت ملائیں گلے لگنے سے پرہیز کریں اور کسی ایسے بندے کے پاس نہ بیٹھیں جو یورپ یا ایران سے آیا ہو یا جسے کھانسی بخار اور سانس لینے میں دکت ہو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں کرونا پھیلا تو اس کا سبب بڑی عمر کے بابے ہوں گے یعنی ایسے افراد جو ساٹھ سال سے بلاند عمر کے ہیں ستر پیجتر سال کے بزرگ اس کی وجہ یہ ہے کہ قواتین زیادہ محتاط ہوتی ہیں اور وہ احتیاط بھی زیادہ کرتی ہیں اور صفائی کا بھی زیادہ خیال رکھتی ہیں جبکہ بڑی عمر کے افراد جن کو میں بابے کہہ رہا ہوں یہ خود کو بڑا سیانہ سمجھتے ہیں اور ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے کوئی گال نہیں اللہ مالک خیر اللہ واقعی مالک ہے اللہ واقعی سب کی خیر ہی رکھے اور بات کوئی بھی نہیں ہوتی جب تک ہو نہ جائے اور یہ بزرگ بہت زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے شوگر کنٹرول نہیں کرتے اور پاؤں کٹوانا پڑ جاتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ بلڈ پریشر کو اگنور کرتے ہیں اور فالج کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور پھر بابے ڈاکٹروں کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں ڈاکٹروں کو برا بلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہ ویڈیو کوئی بزرگ سن رہے ہیں احتیاط بہت ضروری ہے ڈاکٹرز کے کلینک کے باہر لکھا ہوتا ہے پریونشن اس بیٹر دین کیور علاج سے احتیاط بہتر ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ یورپ میں تاؤں کیسے پھیلا اس کی کیا وجوہات تھی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ تعالی سے دعا کیجئے گا اللہ تعالی اس عذاب کو ٹال دے اللہ حافظ